ناظرین اکرام آج ہم آپ کے پاس بہت ہی اچھی خبر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں یہ خبر خاریاں سے راولپنڈی اور اس کے اس سے ملکہ علاقوں کی عوام کے لئے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے آج ہائیوے کے محکمے این اے چینل لاہور راولپنڈی موٹر وے ایم ایون کے آخری سیکشن جو کہ خاریاں سے راولپنڈی تک کا ہے کی فیزیبلیٹی تیار کرنے کے لئے ٹینڈر جاری کیا ہے اس سیکشن کی لمبائی ایک سو پندرہ کلومیٹر بتائی جاتی ہے جبکہ یہ چار لین پر مشتمل ہوگا اور اسے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت بی او ٹی بیس پر بنایا جائے گا اس ٹینڈر پر بیڈنگ سات اکتوبر تک مکمل ہو جائے گی جبکہ اس کی فیزیبلیٹی ریپورٹ تیار کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس سیکشن کی تعمیر کون سی کمپنی کرے گی ناظرین کرام یاد رہے کہ یہ موٹروے کل تین سیکشن پر مشتمل ہے جس میں سے پہلا سیکشن جو کہ لاہور سے سیالکوٹ تک کا ہے پچھلے سال عوام کے لئے کھول دیا گیا ہے اور اس کا دوسرا سیکشن جو کہ سیالکوٹ سے خاریاں تک کا ہے کی فیزیبلیٹی ریپورٹ بھی تیار کر لی گئی ہے جبکہ اس پر کام کا آغاز بہت جلد کر دیا جائے گا اس سیکشن کے مکمل ہونے سے راولپنڈی سے خاریاں اور اس سے ملکہ عوام کو بہت فائدہ ہوگا جبکہ یہ پوری موٹروے مکمل ہونے سے لاہور سے راولپنڈی تک کا سفر انتہائی کم ہو جائے گا اور بے حد وقت کی بچت بھی ہوگی اس کے علاوہ جی ٹی روڈ پر ٹریفک میں نمائی کمی بھی واقع ہوگی اور سیالکوٹ جیسے سنتی علاقے کی اسلام آباد اور لاہور جیسے بڑے شہروں تک رسائی انتہائی آسان ہو جائے گی جبکہ یہ علاقہ باقی ملکی موٹروے کے جال سے بھی منسلک ہو جائیں گے اور کراچی اور گوادر کی بندرگاہ تک بہت سانی رسائی حاصل کر لیں گے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ ہماری معلومات میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور روزانہ کی بنیاد پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ اللہ حافظ